خاص پر وہاں آنے کو تیار نہیں ہے بھر کیا آپ اس کہنا چاہو گیا سب سے پہلے میں آپ کو شکریہ آدھا کرتا ہوں میرا نام حاجد ملک ہے میں بھی بلافی کے حصے دالوں رکھتا ہوں جیسے کہ آپ نے مہی دنوں سے آپ دیکھنے سوشل میڈیا پر جب سے مہراج ملک کیا ہے ڈی ڈی سی بنا ہے تب سے پرشت حفال آپ اس کی لینگویج دیکھتے ہو وہ کون سی لینگویج استعمال کر رہا ہے ہم اس ایرے کے رہنے والے ہیں جہاں حالحاج غلام قادر گنی پوری صاحب رہتے تھے جہاں سے جہاں سے تحزید اور رسپیکٹ کی جو ہے ماحول پھیل گیا تھا لیکن جب سے مہراج ملک ڈی سی بنایا ہے تب سے وہاں کے جو ہے نوجوان وہ بری آدم کی طرح پھیل گئے ہیں برے نشے کر رہے ہیں کیونکہ وہ اتنا شکر دے ہیں بلکل ہنڈرہ پرسن صحیح وہ ایک نمبر کا ڈرگ اسٹ ہے جو ابھی تک یہاں ہمارے ساتھوں نے بولا بلکل ہنڈرہ پرسنٹ صحیح بولا ہمیں خطرہ ہے کہ انہیسو نبی چرہنمہ والے حالات وہ دوبارہ پیدا نہ کریں کیونکہ اس نے پچھلے دنوں بھی ایک ویڈیو جو ہے سوچل میڈیا پر ڈالی تھی کہ میں برہانوانی کا برینڈ ہوں آپ نے شاید دیکھی ہوگی اس نے کلیر کا کہا کہ میں برہانوانی کا برینڈ ہوں جب تک نہ گن کا استعمال کیا جائے تب تک یہاں حالات ٹھیکلی ہوئے ہوں گے اور اس نے ایک ویڈیو میں یہ بھی بولا کہ میں حرکت الانسار کی طرح ایک تحریت بنانا چاہتا ہوں لہٰذا ہم اس کی بہت ہی مطلب سٹانگ چریٹے سے مضامت کرتے ہیں ایسے حالات دوبارہ نہیں پھیلنے چاہے ہم دیشتز آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ایسے جو بھوڑے ہیں جو بے لگام گھوڑے ہیں جو ماحول تبا کر رہے ہیں ہمارے بچوں کا فیچر خراب کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارے ایریا میں جو ہے پڑے لکھے ایسے آفیسر بنیں آئیس آفیسر بنیں ہمارے نوجوان لوگ یہ ہیں پڑھنا چاہتے ہیں ہم وہ ملتنسی والا دوبارہ نہیں چاہتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی بات کروں کہ نائنٹی کور میں گیارہ آنگاس 1994 میں میرے والد کی کھلنگ دوئی ملتنسی کی وجہ سے تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ دوبارہ وہ ملتنسی والا دوبارہ تھیلے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھلیز جو ہے امن والا بھلیز بنیں ہندو مسلم بھائیچارے والا بھلیز بنیں جیسے وہاں پہلے بھائیچارہ تھا اور ہم چاہتے ہیں ہمارے نوجوان جو ہے کڑھا ہی کی طرف دیہان دیں بڑے کاموں سے ہٹیں جیسے ہاں مہراج جین کا چاچا جو ہے ایک نمبر کا میریٹنس ہے اس نے میرے والد کی کھلنگ کی اور پچھلے کئی دنوں پہلے مہراج جین نے میرے بھائی کو مارنے کی دھمکی دی سوشل میڈیا پر آپ نے شاید سنا ہوگا ڈائریکٹ اس کے بعد میں نے بھی اس کو کونٹر کر کے دو ہم انصاف چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پی ایسے لگے پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت وہ تیار جیل جائے اور جو باقی بچی عوام ہے وہ وہ امن سے جیئے وہ پڑھائی کی طرف لگیں جہاں ان لوگوں کو ہماری ضرورت ہوگی یا ایڈمیسٹریشن کی ضرورت ہوگی ایڈمیسٹریشن ہم پوری امید ہے کہ ایڈمیسٹریشن جو ہے پبلک کا ساتھ دے رہی ہے اور آگے بھی دے کہ انشاءاللہ اور ہم چاہتے ہیں ماحول ٹھیک ہو جائے اور ایڈمیسٹریشن کی طرح بڑھیں جو گریب لوگ ہیں انشاءاللہ کام ہوں گے ہم ان سب کے ساتھ ہیں لیکن برے کاموں سے ہم روکنا چاہتے ہیں ہماری گزارش ہے ڈی سی صاحب سے ایسے آدمیوں کے خلاف پی ایسے شکریہ 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 کاروائی کہیں گاؤں والے کے انڈے چورے ہیں وہ لوگ اس کے ساتھ یعنی لوگ جو ہے ہم جو آئے ہیں ہم نے کسی کے حق میں آئے ہیں کسی کے مقالفے ہم یہ آئے ہیں آپ کو نجات دینے کیونکہ ہمارا علاقہ جو ہے وہ بدنام ہو رہا ہے ہم سی صاحب کے پاس آرہے ہیں کیونکہ ہم رہی جو ہمارے خون کا ہے مہراج ملک ہمارے مجھے آئی تھے اور اس نے جو پہلا الیکشن لڑا تھا اس کو دو سو بائیس ووٹ آئی تھے جوس نے ایمیل ایلیکشن لڑا تھا سنے 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 جی ڈی سی بھانا کیونکہ وہ لوگ کیا سوچتے ہیں جو انہیں اس نے لوگوں کو ان کے ساتھ آدھے کہ میں بجلی فری کرواؤں گا آپ اس کی ویڈیوز دیکھیں اس نے پہلے کہا ہے کہ میں بجلی فری کرواؤں گا پانی فری کرواؤں گا میں راشن فری دلواؤں گا کتہ ملا راشن موڈی گوورنٹ دے رہی ہے بجلی فری نہیں ہوئی ہے پانی فری نہیں ہوا ہے ہاں پانی کی سکی میں جو ہے سینٹر گورنمنٹ نے دیئی ہے اس نے ہاں بلکل جے جے ایم کے تھو اور اس کو جتنی بھی فنڈس آئی اس نے کھالی کشٹوار میں جا کے بیجلی ڈیبارٹمنٹ کو دی ان چیزوں کا کوئی ٹینڈر نہیں ہو رہا ہے آپ دیکھیں جتنے بھی اس کے کام ہیں وہ بغیر ٹینڈنگ پہ ہو رہے ہیں وہ دائرک ہن سے پیسہ لے کے ان سے پیسے کھاتا ہے آپ بتائیں مجھے جب مہراج ملک نے جب ایمیل ایلیکشن لڑا آپ کو پتا ہوگا شاید وہ بائٹ پر چلتا تھا میں خلکن کہتا ہوں یہ سارے لوگ گواہ ہیں وہ جوتا تک دوسروں سے مانگتا تھا آج آپ اس کا جوتا دیکھو کتنے کا جوتا لگا ہوا آج آپ اس کی گاڑی دیکھو کتنے کی گاڑی ہے جناب ہمیں بھی پبلک گفٹ کیوں نہیں کرتی پھر میری بات سنو کون سا کام کیا ہے جو لوگوں کے کارڈ گٹوائے جناب جن لوگوں کے جو باقی میڈر لوڈ ہیں جن میں کارڈ بنوائے سے قریب بچاروں کے جن کو دوہزار گیارہ میں جب سنسز ہوئی اس کے بعد جن لوگوں نے بھی شاہدی ہے جاپکار کو لیکیشو بات کریں میں ہاں جاپکار کی بات کروں جاپکار اس کا تو اب کوئی ڈیسیزن لینا آیا ہے وہ سکتا ہے اس کا جنرہ سیڈن کے لگے سنیں سنیں میری بات دوہزار گیارہ سنیں 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 میں آپ کو سنیں سنیں ہم آپ کے لیٹر دکھائیں گے سنیں مری بات سنیں میری بات اس میں یہ لکھا ہے دوہزار گیارہیں کی سنسز میں جو بلکل آ دکھائیے یہ لکل لکھا ہویا ہے اچھ اس میں بلکل لکھا ہوا ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں اس میں دوہزار جہارہ کیسے سنیں اس کی اس کا بھی ایک میرے ہوتا ہے ایک راشنکار پر ایک ہی ایس پار ڈاکیومنٹ جو چیزیں ہوں گی وہ آپ ایس پار ڈاکیومنٹ جو چیزیں ہوں گی وہ آپ ایس پار ڈاکیومنٹ سنے 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 میں آپ کو ایک بار اچھے لوگ کتگان اکسان دیکھو میں میرا نام ارشاد ویسین ہے میں پنچائی کے ناس میں نائد سربنج رہا ہوں سارے کھڑے چیو آپ ہیں سارے کھڑے چیزیں ہوں گی وہ سیاسی اور سامادی کھڑے چیزیں ہوں گی وہ نگر لوگ آپ کو نہیں جب میں نائد سربنج بڑا تھا میں پچائیت میں صرف چار پہ پچیز کارڈ تھے جب ہمارا ٹائم رٹین اور ختم ہوا تو اس کے بعد ان پانچ سالوں میں میری پچائیت میں ساڑھی چھے سو جاب کارڈ بنے اس کا مطلب تین سو جاب کارڈ ہم نے بنوائے نا اور کن لوگوں کی یہ سمجھنے کی بات ہے جیسے ایک گھر میں ایک راشن کارڈ تھا لیکن اس کے پانچ بیٹے تھا پانچ بہ ہوئے آگئی لیکن راشن کارڈ بنا نہیں ہے آپ کو پتا ہے سنسوس 2011 میں ہوئی کی اس کے پانچ سنسوس ہوگی نہیں آپ نے دیپارپر سے پوچھا کہ راشن کارڈ چاہیے یا چولہ سال دل ہوگا ہے بیڈلی کا بیڈلی کا سال دل ہو سکتی ہے راشن کارڈ اس وقت گورممنٹ ہم سے طلب کیا تھا لیکن ہمیں گورممنٹ کو منوائیا تھا وہ وہ بچ میں دیا تھا جوالت رکھا آپ کا بنایا ہے گ representa اپ کس سکتے تھے گلا Plکиях اور آب کس سکتے ہوں میں ruling گنام کچھ گلا گے عزن سے پانچ یہ یہ 9000 سپارا که بہت ایک گاستر ہیں جو جاب Petr ke یشو ہے اس میں آیدہ پر عےد جو راشن کارڈ. اب ایک دار میں ایک راشن کار دوزار میارہ سنسزتا ہے اس گار میں کم سے کم 3ً Kings اس میں 7 chem2 بنایا filho مجھے ایک چیز میں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں کہ اس ٹائم کس بلیا تو بنایا گیا تو وہ جھولوانا پچکا آپ بھی ہو سکتا ہے کہ راشن کارڈ میں بنائیں گے ابھی تو کلیر لکھا ہوئے کہ راشن کارڈ میں بنائیں گے سنیں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ہی گائیڈ لائن کے مطابق ہی بولا جا رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے میں اپنی بات کروں گا دوہزار بارہ اینڈنگ میں میری شادی ہوئی میں تب راشن کارڈ میں نہیں تھا میری شادی ہوئی ہے میرے دو بچے ہیں ہمارا تو جاپ گارڈ ہونا چاہیے ایسے ایسے کتنے لوگ ہیں جن کی شادی دوہزار گیارہ کے بعد ہوئی ہے تو ان کے راشن کارڈ نہیں ہیں لیکن جاپ گارڈ بنوائے ہیں ریکویسٹ کر کے چاہے ایڈنسٹریشن سے ہماری دیمانڈ یہ ہی ہے کہ ایسے گنڈے کے خلاف ایسے غلط آدمی کے خلاف جو معقول دبا کرنا چاہتا ہے ایسے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کامل کاروائی ہونی چاہے سب سے پہلے اس کے خلاف پی ایسے لگنا چاہے اور اس کو پیہار جوئل میں ڈالا جانا چاہے مبلک کی آواز رہا ہے وہ میراج ملک بن رہا ہے لیکن آج اسی میراج ملک کے خلاف پی ایسے کی ڈیمانٹ کی جاری آ رہا ہے یہ حقیقت کیا ہے یہ تو اب ایک پر سن جانے اور اس کی انویسکیشن جانے کی اس میں ریالٹی ہوا ہے کیا ہے فیکس کیا ہے کیوں یہ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں کیونکہ اس طرح سے ان نے کہا کہ سارے سماجی لوگ سماجی کارکون ہے وہ پولیٹیکل پارٹی سے بھی جڑے ہوئے لوگ ہیں نکل ایک جانکاری اور اس دیو چوہے انویسکیشن دونوں طرف سے ہونی چاہے ایک طرف سے یہ کہہ رہے ہیں بڑھانواری برین کا سٹیٹمٹ ہے انو میں دکھایا ایک بڑھانواری برین کا سٹیٹمٹ ہے لہوں کے ہاتھ میں کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ چپی میرا جمالی کبھنے لائیب دیکھا ہوگا بار بار لوگوں کے آواز اچھاتا ہے لیکن وہ لوگوں کے آواز اچھنا شاید اس کو باری بڑھ گیا بہت سارے وہی لوگ یہ آپ دکھتا ہے وہ اسی بلوگ سے لوگ سب یہاں پر آئے ہوئے ہیں وہ دیارٹی کے لئے لیٹی کر رہے ہیں آپ اس کا دیکھو اس کے چینل وہ گالیاں دیتا ہے وہ گندی گندی باتیں کرتا ہے ہمارے بچے غلط چیزیں سیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے کیونکہ جتنے بھی نیوی چینل ہیں سارے اس کی ویڈیوز جو ہیں دکھاتے ہیں ہمارے گھر میں اگر بچے پڑھائی کے لیے موبائل بگڑے وہاں میں راج ملک کی ویڈیوز نکلتی ہیں جس میں وہ کسی کو دلہ بولتا ہے کسی کو گنڈا بولتا ہے کسی کو کیا بولتا ہے آپ نے اس کی ساری ویڈیوز دیکھی ہمارے بچے جو ہیں غلط چیز سیکھ رہے ہیں ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس کے جتنے بھی چینل ہوں ان پر بین لگنا چاہے